پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور ان کی ہمشیرہ آسوہ بھٹو زرداری نے اپنی دادی کی قبر پر حاضری دی اور فاتح خانے کی لوگ بلاول بھٹو زرداری سے مل کر تازیت کرتے رہے اسپیکر قومی اسمبلی فامیدہ مرزا نے اپنے شہر ڈاکٹر زلفقار مرزا کے ہمراہ قبر پر حاضری دی اور نصف بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے اس وقت پیپلز پارٹی کو جس طرح اس کا جھنڈا اٹھا کے آگے پڑی جب ان کے شوہر جیل میں تھے اور اس کے بعد کوٹوں میں جس طرح کیسوں کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد جس طرح انہوں نے پارٹی کو منظم کیا چودی شجاہت کی زیر قیادت مسلم لیقاف کا وفد بھی گڑی خدا بکش پہنچا مشاہد حسین کا کہنا تھا کہ نصف بھٹو کا سیاست میں کردار ناقابل فراموش رہا سمجھتے ہیں کہ یہ بیگم بھٹو صاحبہ کی بڑی کانٹریبوشن تھی پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے اپنی پارٹی کو انہوں نے بڑے مشکل وقت میں زندہ رکھا این پی کے شاہی سید گلگت بلتستان کے گیونر پیر سید کرم علی شاہ وزیر اعلی سید مہدی شاہ چودی یاسین اور نصار کھوڑوں نے بھی قبر پر پھول چڑھائے جبکہ جانگیر بدن قربانیوں کے عظم کو دہرایا ناہید خان نے اپنے شوہر سفدر عباسی کے حمراق قبر پر حاضر دی انہوں نے نصار بھٹو کی قیادت کو خراج عقیدت پیش کیا بیگم صاحبہ جو ایک فلکرم ہوتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے جو ایک جمہوریت کی سمبل تھی جو ایک سٹرگل کا سمبل تھی وہ آج سب لوگ خاموشی سے زمین میں سو گئے ہیں بیگم نصار بھٹو کے لیے دوسرے روز بھی مختلف شہروں میں شم روشن کی گئی اور قرآن خانی کا اتمام کیا گیا موسیقی